کون ہو اور اندر کیوں چلی آ رہی ہو مجھے زرکا سے ملنا ہے اچھا اور کیوں بلائے تمہیں زرکرباجی نے تم ہو کون ارے مجھے زرکا نے بہت ضروری کام سے بلوایا ہے ان کے بیٹے کا رشتہ کروانے آئی ہوں ماشاءاللہ سے اب تک چھے لڑکیاں دکھا چکی ہوں میں انہیں کام امر خوبصورت گوری چٹی خاندانی امیرزادی مجھے زرکا ہے جو انہیں ایک بھی لڑکی پسند آگئی ہو اللہ جانے اب وہ کیا ڈھونڈ رہی ہیں بسے تم کون ہو میرا نام شہزادی ہے اور میں اکبر کی کزن ہوں ہاں تو اس کی بہن ہی ہوئی نا بہن نہیں ہوں کزن ہوں اکبر کی ٹھیک ہے بسے دکھنے میں تو تم بہت خوبصورت ہو شادی شداؤ ایک دو بچے بھی ہوں گے کیسی باتیں کریوں خالہ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے ارے میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوا تمہیں دیکھ کے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ تم شادی شدہ اور دو بچوں کی ماں ہوں کیا ای بھی عورتوں کی طرح میری عمر کے حساب لگانے لگ گئی ہیں کوئی اور کام نہیں ہے کیا آپ کے پاس جائیں اندر اے زرخا یہ کون تھی لڑکی باہر جا رہی تھی کہہ رہی تھی مقبر کی کزن ہوں اے کون لڑکی کون کہہ رہی تھی کزن ارے یہی نا جو بھی گیٹ سے باہر جا رہی تھی تمہاری اس سے ملاقات ہو گئی کیا ہاں تو اس نے تو میرا پورا انٹریویو لے لیا تم نے اس کو کچھ بتایا تو نہیں کہ تم یہاں پر کس لی آئی ہو ہائے زرکا میں کیا چھپاتی میں نے تو اسے صاف صاف بتا دیا کہ اکبر کا رشتہ کروانے آئی ہوں ہائے کم بخت ماری اس کلمہی کے سامنے سب کچھ پوک دیا تم نے تمہارے زبان میں ہڈی ہے اور سر میں اقل نام کی کوئی چیز بھی ہے جو اس کے سامنے سب کچھ پوک دیا تمہیں پتہ ہے وہ میرے بیٹے کے پیچھے پڑھی بھی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ اکبر سے میری شادی کرا دو شادی کرا دو ہائے ہائے زرکا مجھے کیا معلوم تھا کہ اس سے یہ والی بات چھپانی ہے اور ویسے بھی تم اکبر کی دوسری شادی کرواری ہو اپنی بہو سے ڈرنا چاہیے نہ کہ اس لڑکی سے مرد کی جو بھی عمر ہونا اور اگر وہ کمانے والا ہونا تو لڑکیا ایسی ہی چپکتی ہیں اس کے ساتھ ہائے زرکا یہ بات تو تم نے سولہ آنے صحیح بولی ہے ویسے بھی اکبر ماشاءاللہ سے شکل صورت کا اور صحت مند ہے اللہ کی قسم جس گھر میں بھی تصویر لے کے جاتی ہو نا تمہارے بیٹے کی وہیں رشتے کے لیے حامی ہو جاتی ہے ویسے تم نے بہت برا کی ہے شہزادی کے سامنے سب کچھ اگل کے ارے چھوڑو نا وہ تو نام کی شہزادی ہے تمہارا بیٹا تو شہزادہ ہے شہزادہ ماشاءاللہ اچھا تو بھی چھوڑ اچھا اپنا موبائل نکال واتس اپ میں وہ لڑکیو کی تصویر دیکھا ہاں ہاں دیکھ ہی پیاری پیاری ہیں خط حسین لڑکی یہ تو اچھی اور بھی ہے بھئی دیکھو میں تو یہ چاہتی ہوں کہ شادی کے بعد تم اور ارسلان نا اس ہی گھر میں رہو کیونکہ ظاہر ہے وہ ہمارا والا جو گھر ہے وہ تمہارے رہنے کے قابل تو ہے نہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے ارسلان کے گھردامات بننے سے میری ممہ تو بالکل بھی نہیں اگری کر رہی ہے ہاں تو اس میں ایسی کیا بڑی پرابلم ہے کام کرو نا اپنی ممہ سے کہو کہ یہ گھر ارسلان کے نام کر دیں ارسلان جب اس گھر میں رہے گا تو پھر تو اس کا اپنا گھر ہو جائے گا نا تو پھر گھردامات کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا سمجھ رہی ہو نا بات کو